میرپور المکہ سٹی چکری راولپنڈی کے نام پر فراد شہریوں سے کرونوں روپے بھٹور لیے گئے صدائی حق کشمین نیوز کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی خبر شامل کرتے ہیں میرپور آزا جمہو کشمیر سے میرپور میں پلاتوں کے نام پر ایک نو سرباز نے شہریوں سے کرونوں روپے کا فراد کر کے انہیں مالی طور پر نقصان پوچھایا ہے جعوید چوہان نمی شخص نے المکہ سٹی چکری راولپنڈی کے نام پر شہریوں سے پلات فروغ کرنے کا دعویٰ کی اور پیسے وصول کرنے کے باوجود نا تو قبضہ چٹی اور نئے پلات منتقل کیے معروف کاروباری شخصیات سید شفایت حسین شاہ اور منور اقبال رانجا نے میڈیا کے سامنے انکشاف کیا ہے کہ جعوید چوہان نے ان سمیت متعدد شہریوں کو المکہ سٹی چکری راولپنڈی میں پلات دینے کا جانسہ دے کر لاکھوں روپے وصول کیے ہیں متاثرین کا کہنا ہے کہ جب وہ زمین کے موقع پر گئے تو وہاں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کوئی پلات دیار تھا انکشاف ہوا کہ المکہ سٹی چکری راولپنڈی کو متعلقہ اقام کی جانب سے کوئی قانونی اجازت نامہ نو سی بھی جاری نہیں کیا گیا اور نہ ہی یہ سوسائٹی کہیں ریجسٹرڈ ہے سید شفایت حسین شاہ اور منور اقبال رانجا نے مزید کہا کہ جب انہوں نے مزید مال مات حاصل کی تو پتا چلا کہ جاوید چوہان نے کئی شاہریوں سے کروڑوں روپے بٹو رہے ہیں اور اب مزید رقم کا مطالبہ کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ جاوید چوہان ایک نو سرباد ہے جس نے محنت کی کمائی ہم سے چھین لی اور ہمیں مالی طور پر کنگال کر دیا متاثرین کا کہنا ہے کہ انہوں نے جب چکری راولپنڈی میں پلات کا مائنہ کہتا ہے وہاں ایک اینڈ تک نہیں لگی تھی اس سوسائٹی کا کوئی قانونی وجود نہیں ہے اور پھر بھی جاوید چوہان شاہریوں کو دھوکہ دے رہا ہے انہوں نے کہا کہ المکہ سٹی چکری راولپنڈی ایک فرضی منصوبہ ہے اور جاوید چوہان نے اس کے نام پر ہمیں لوٹا ہے متاثرین کا کہنا ہے کہ میرپور میں اس طرح کے فراد اور نو سربازی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے مختلف جالی منصوبوں کے ذریعے شاہریوں سے لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے ماضی میں بھی جالی سوسائٹیز آئیڈی سکینڈلز اور دیگر فرانس کے ذریعے لوگوں کے عرب روپے لوٹے گئے ہیں مگر انتظامیہ کی جانب سے ان پر کوئی خاطر ہوا کاروائی نہیں کی گئی شاہری نے حکومت ظلہ انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اہپیر کی ہے کہ وہ جاوید چوہان کے خلاف فوری کاروائی کرنے لوٹی کے رقم واپس دلائیں انہوں نے کہا کہ ہماری محنت کے کمائی جاہید جاوید چوہان نے لوٹ لی ہے اور ہمیں انصاف چاہیے متاثرین نے مطالبہ کیا کہ مجاز ادارے فوری نوٹس نے رہی سے نو سر بازوں کے خلاف سخت قانونی کاروائی کریں تاکہ آئندہ کوئی شہری اس طرح کے فراد کا شکار نہ ہو یہ رپورٹ خاص طور پر ان متاثرین کے بیان اور ان کے الزمات پر مبنی ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کیس کی مکمل تحقیقات کر رہے ہیں تاکہ حقائق سامنے آئیں اور ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی جا سکے